السلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ تھمنل پہ پڑ چکے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کے منار پر ایک بادشاہ نے سوہاگرات منائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ نے کون سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے دل میں جگہ بنا سکا یہ وہ مسجد ہے جسے لاہور کے رخصار کا تل بھی کہا جاتا ہے یہ وہ مسجد ہے جو بیگم شاہی مسجد کے بعد لاہور کی سب سے بڑی مسجد بنی آئیے وہ منار دیکھتے ہیں جہاں سوہاگرات منائی مسائلہ نہیں ڈال نا نہ کٹا کوئی چٹی نہیں ڈال رہا ڈال دو دو دکا موسیقی موسیقی اسلام علیکم بھائی جانبی کیا آل ہے ٹھیک ہے؟ اچھا آپ چلیں لوکیشن آپ دیکھ لیں مجید وزیر خان جانا ہے اچھا یہاں سے ڈلی گیٹ کتنا دور ہے مجید وزیر خان سے؟ تو یہ ایڈیا نہیں میں بھی نہیں آپ کہاں سے ہیں؟ میں ادھر اپنا کمال جاتا ہوں پیرا ملت کا تفر اپنا ہاں بس نظری کی ہے پیرا ٹھیک ہے شایلو میرے دوست دوستو آپ لاہور کی گلیاں دیکھیں گے اور یہ رائیڈ مسجد وزیر خان کی طرف جاری ہے ہمارے ولا کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جہانگیر کے دربار میں مسجد بنانے والے علم الدین نے جگہ بنائی کیسے بنائی؟ اس نے ملکہ کا علاج کیا مسجد اس کے بعد بنی شاہ جہان کے دور ملکہ نور جہان کا علاج ہوا جو اس وقت یہ بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا اس وقت کی بادشاہ تھی جہانگیر کو پیاری تھی اس تمام تخت انہی کے پاس تھا علم الدین نے دوا دی اللہ نے شفاہ دی اور علم الدین پر بادشاہ نے انعام و اکرام کی بوچھاڑ کر دی یا بارش کر دی علم الدین ایک نیک تینت اور اچھے مزاج کا انسان تھا جیسا کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اس نے اپنی یہ جمع پونجی سنبھال کے رکھی کہ اسے کسی نیک کام میں لگائے گا جہانگیر کشمیر میں اللہ کو پیارا ہوا اور شاہ جہان پادشاہ بن گئے شاہ جہان نے اس کے ہفت روزہ عہدے پر قائم رکھا جو اس نے نور جہان کو صحت عطا کر کے حاصل کیا تھا شاہ جہان کے دور میں ملک نور جہان پر تو زوال آ گیا لیکن علم الدین پر زوال نہیں آیا ہفت ہزاری عہدہ اس کے پاس رہا ہفت ہزاری کا مطلب ہے کہ سات ہزار کے لشکر کا انچارج اب علم الدین نے سوچا دوستو یہ مستی گیٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے گلی جاتی ہے جو کہ بیگم پورا جو مسجد ہے یہ دیکھیں یہیں دوستو بیگم پورا اس ساتھ سالی گلی میں ہم تو ادھر مڑ گئے رائٹ اینڈ پر جو گلی ہے وہاں بیگم شاہی مسجد ہے جو مسجد وزیر خان سے پہلے لہور کی سب سے بڑی جامعہ مسجد تھی اور وزیر خان مسجد بننے کے بعد پھر وزیر خان مسجد کی ہی جو ہے سہن میں مسجد جمعہ کی نماز ادا کینے جانے لگی اب یہ حویلی آصف خان آگئی رائٹ اینڈ پر اس پر اب فاطمہ وومن کالج اس طرح کا کوئی کالج بنا ہوگا ہے اچھا دوستو بیگم شاہی مسجد اکبر کی ایک بیوی تھی ہندو بیوی جودہ اکبر اس کے عزاز میں یا اس نے بنائی اسی طرح جس عورت نے وزیر خان موسک کے منار پہ سہاگ رات میں آئی اس نے بھی ایک مسجد بیگم شاہی مسجد کا ویلاگ آپ کے چینل پہ موجود ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اسی چینل پہ اور اگر آپ مسجد تواف یا مسجد موران یا کنجریدی مسجد کا ویلاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو مل جائے گا اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو وہ لنک آنے والے دنوں میں نوٹفیکیشن کے ذریعے مل جائے دوستا اب ہم مسجد وزیر خان کے پھلکل قریب پہنچ چکے ہیں یہ وہ بزار ہے جو اس کے ساتھ ہے اچھا یہ علاقہ اس وقت بھی بڑا گنجان آباد تھا گنجان آباد تھا اب لوگوں کے گھر آگئے انہیں تو ہٹا دیا گیا لیکن ایک ولی اللہ کا مزار بھی بیچ میں آگیا جہاں مسجد کا سہن بننا تھا تو اس کو نیچے کر دیا گیا ابو تیخانے میں حضرت عساق کی جو ہے قبر مبارک موجود ہے اور تعویز اوپر بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر مسجد کا سہن ہے تاکہ مسجد کی جو ایک سٹرکچر ہے ایک نقشہ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو مسجد وزیر خان جو ہے علم الدین اسی پیسے سے بنائی تھی جس پیسے سے جو ہے اس نے جو اس کو ملکہ کے علاج سے ملا تھا تو یہ اس کا ذاتی پیسہ ہوا انگریز کے دور میں یہ فساد چلتا رہا کہ مسجد کس کو ملے دوستو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا تھا ہے گمت نوہ مارت یہ دین انات کا کونہ تھا اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کونے کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کے باہر کے مناظر ہیں کیا خوبصورت نقاشی کی گئی ہے اتنی خوبصورت نقاشی ہے کہ اٹھارہ سو نینانوے میں جب لارڈ کرزن یہاں تشریف لائے تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے ایک اکھروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا بڑا قیمتی ممبر جو ہے مسجد کو اتیا کیا جو آج بھی مسجد میں موجود ہے میرے سیکنڈ ویلاغ میں جو مسجد وزیر خان کا ہے جس میں مسجد وزیر خان کا فور کے کا ویلاغ ہے ایکسیلنٹ کونٹی کی ویڈیو آپ کو ملے گی وہ آپ اس میں وہ جو ممبر ہے اس کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور اش اش آپ کر اٹھیں گے مسجد کے نقوش اس ویلاغ میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت آپ کو نظر آئیں گے اچھا ابھی آپ کا آوٹر سٹرکچر جو ہے اس ویلاغ میں نظر آئے گا انر سٹرکچر اس ویلاغ میں نظر آئے گا سیکنڈ پارٹ میں اچھا مسجد مورا کے بارے میں آپ کو بتاؤں مہراجہ رنجید سنگھ جو گجرا والا میں اس تارہ سو اسی میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو ایک میں انہوں نے پہلی خود مختار پنجابی حکومت قائم کی انہیں شیر پنجاب بھی کہا جاتا ہے یہ سلطنت انہوں نے اٹھارہ سو ایک میں قائم کی ہوا یوں کہ امرت سر میں مہراجہ رنجید سنگھ کو ایک تواف کا پتا چلا مہراجہ نے اس کا رکس دیکھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا ای تنگ وہ کہیں مکھنپورا کا گاؤں تھا جہاں وہ رہتی تھی تو اب اس کو دربار میں حاضر کیا جانے لگا وہ آتی تھی راستے میں نہر پڑتی تھی جس کے اوپر کوئی جگہ نہیں تھی ایک دن وہ آئی یہاں مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اس کا جوتا جو ہے وہ نہر کے اندر رہ گیا اور ایک جوتا اس نے پہنا ہوا تھا دربار تک آئی مہراجہ نے کا رکس کرو اس نے کہا میں رکس نہیں کر سکتی واقعہ بتایا دوسری روایت یہ ہے کہ وہ گزرتے گئے اس کے پاؤں سن یا شل ہو گئے منجمند ہو گئے وہ رکس نہ کر سکی تو مہراجہ نے فورا حکم دیا کہ اس نہر پہ پل بنا دیا جائے ہم کسی پازیٹیو چیز کو بھی اس کے نیگٹیو ایلیمنٹ سے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں نے اس کو پل کنجری کنجری دا پل تواف کا پل جو ہے نام دے دیا آج بھی اس پہ سائن بورڈ جو ہے کنجری دا پل کا نظر آتا ہے افسوس کی بات ہے آپ کو ایک راستہ ملا ہے آسان راستہ ملا ہے آسانی سے آپ نہر کراس کر رہے ہیں دعا دیں جس کے نام سے بھی بن گیا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے آج بھی کہیں بھی پاکستان کے چار صوبے ہیں کہیں بھی کسی کی بھی حکومت ہو اگر وہ کوئی عوام دوست کام کر رہا ہے تو اسے سراحنا چاہیے اب ہم کہیں وہ اپنی فیم کے لئے کر رہا ہے تو بھئی سیاستدان اور کیا کرے گا اپنی ڈی فیم کے لئے تو کچھ نہیں کرے گا لیکن وہ کام اچھا ہے اس کی تعریف کیجئے اچھا ہم آپ کو واقعہ سنانا ہے کہ مورا نے کس طرح یہاں سوہاگرات منائی شادی کی مہراجہ سے یا نہیں مختلف روایات ہیں تو وہ پول بنا دیا گیا اب مورا وہاں سے شفٹ ہو کہ شاہ عالم گیٹ کے علاقے میں جو ہے اس نے رہش رکھ لی اور مہراجہ رنجید سنگھ جو ہے اس کے پاس یہاں آنے جانے لگ گیا ایک حکیم مقیم دین غالبا ان کا نام تھا وہ وہ شخص تھے جنہوں نے مہراجہ کو وہ ان دس بارہ تیرہ لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مہراجہ رنجید سنگھ کو لہور پہ حملہ کی دعوت دی تھی مہراجہ کے دربار میں اس کا بڑا مقام تھا تو موراں پہ دباؤ ڈالا شروع کیا اور انہیں دونوں کے درمیان لڑائی ہونا اچھا نہیں لگتا تھا موراں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں مہراجہ کو لے جاؤں گی اور جمدے کہا کہ مہراجہ باز نہیں آتا اور اس نے اس کی تمام جہداد جو ہے وہ ضبط کروا دی بحکم سرکار اور وہ پھر غریب ہو گیا لیکن رنجید سنگھ کا اپنی محبوبہ کے کوٹھے پہ جانا بند نہ ہو سکا حالانکہ اکالی دل ایک مذہبی عدہ ہے سکھوں کا اس نے مہراجہ کو کہتے ہیں سزا بھی دی کوڑوں کی سزا دی لیکن مہراجہ نے نہ ہی موراں کے عشق سے انکار کیا اور نہ ہی وہاں جانا چھوڑا اب ہوتا یہ تھا ظاہر ہے ایک اتنی بڑی سلطنت کا خود مختار حاکم تھا وہ اگر پورا دن کوٹھے پہ بیٹھا رہے گا تو کام بھی تو کرنے ہیں تو وہیں سے آرڈر جاری ہوتے تھے وہیں دربار لگ جایا کرتا تھا اور جو وہاں سے آرڈر جاری ہوتے تھے ان پہ لکھا جاتا تھا جاری کردہ کوٹھا مائی موراں محبوبہ مہراجہ رنجیت سنگھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں ہیں جی باتیں نہیں ہیں اگر آپ آج بھی جو لاہور میوزئیم ہے اس میں جائیں تو یا شاہی کے لئے کا میوزئیم وزٹ کر لیں ان دونوں میں سے کہیں آج بھی ان سکوں کی بھی نقول موجود ہیں جو مائی موراں کے نام پہ جاری ہوئے مائی موراں نور جہاں کی طرح ملکہ تو نہیں بنی لیکن اس نے پنجاب پہ حکومت نور جہاں کی طرح ہی کی مہراجہ رنجیت سنگھ کی یہ جو محبوبہ تھی موراں اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مہراجہ رنجیت سنگھ نے مسجد کے منار پہ اس کے ساتھ کچھ وقت بتایا کچھ لمحات گزارے کچھ منٹس کچھ سیکنڈس شاید وہ اپنی ان لمحات کو یونیک بنانا چاہتا تھا ایک روایہ تھا ہو سکتا ہے کسی نے گھڑ بھی دی ہو لیکن کافی مورخین نے اس کو رقم کیا ہے اب مائی موراں مسلمان تھی تھی کا تواف تھی اس کے علاوہ بھی دوستو مہراجہ رنجیت سنگھ نے ایک مسلمان عورت سے شادی کی تھی اس کا آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں اور اس کا وہ محبت کا قصہ بھی انتہائی رش کا میز ہے اچھا بہرحال مہراجہ رنجیت سنگھ نے جو ہے یہاں رات بتائی اور موراں کے دل میں مہراجہ تو سکھتے لیکن موراں کے دل میں جو ہے اب وہ قسک اٹھنے لگی کہ میں نے یار غلط کیا ہے میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں تو پھر اس نے لاہور ہی میں ایک مسجد بنائی جسے موراں والی مسجد کہا جاتا ہے اس کے دو منار اور تین گربلد ہے ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کا سٹرکچر موجود ہے لیکن اس پہ جو فریسکو یا کاشی کاری کا کام تھا وہ آج اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس کو چونہ چونہ کر دیا گیا ہے اس دور میں بھی اس مسجد کے اندر نماز نہ پڑھی جانے لگی وہ جو موراں کے لیے پل بننا تھا اس سے تو لوگ گزرتے تھے انہوں نے کہا جی یہ کجھری کے لیے مسجد بنی ہے تو اس میں نماز ادا نہیں ہوتی بہر طور مہراجہ رنجید سنگھ نے وہ مسجد بنائی تھی اور اپنی محبوبہ کے نام پہ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو ویران دیکھتا اس کو بزورت طاقت آباد کیا گیا لوگوں نے اس میں نمازیں بھی پڑھی دوستو وہ سامنے والا جو آپ کو کار کی پیچھے نظر آ رہا ہے یہ دینہ نات کا کوئیں سامنے شیخ صوف کا مزار ہے وہ شیخ صوف کا مزار کی ویڈیو اور دینہ نات کی ویڈیو کوئیں کی ویڈیو وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں اور ان کے لینک بھی ڈسکرپشن میں آپ کرے کر کے دیکھ سکتے ہیں آجا لاہور کے ایک مورخ ہے اقبال قیسر جہاں مسجد مورا بنائی گئی ہے وہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہرانی نے جو رنجید سنگھ کی محبوبہ تھی کون مورا مائی ٹھیک ہے ملکہ نہیں تھی لیکن مہرانی کہلاتی تھی ان کی والدہ پہ جن ہو گئے جنوں کا سایہ ہو گیا جن چڑ گیا جس طرح ہم کہتے ہیں آسیب کا سایہ بھی کہہ دیتے ہیں تو کہیں سے وہ جن اتر نہیں رہے تھے تو ایک مندر کا پجاری نے کہا کہ میں بھگوان سے دعا کروں گا تمہاری ماں کو شفا ہو جائے گی لیکن تم ایک مندر بنوا ہوگی تو اس کی ماں کو شفا ہو گئی اور پھر اس نے ایک مندر بھی بنایا یہ دوستو مسجد کے آہاتے میں آج بھی پکچرز کی ایک دکان ہے جہاں برشے یہ بھائی بڑی محنت سے کام کر رہا ہے کہتا تھا کہ اگر یوٹیوب سے جو تم کروڑوں کماؤ گے ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دینا تو میں نے کہا بھائی جو بھی آئے ہیں لکھو آپ لے لیں تو دوستو اگر آپ تعاون کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں گے لنک شیئر کریں گے تو یقیناً میں کچھ کمانے لگ جاؤں گا اور میری محنت رنگ لے آئے گی اور جو اصل فیدہ مجھے اس کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میری آواز اس تک پہنچ سکے گی وہ تو مہراجہ تھا وہ موراں کو بلا لیتا تھا لیکن میں تو اس تک اپنی آواز بھی نہیں پہنچا سکتا ایک سوشل میڈیا ہے شاید کہیں وہ میری آواز سن لے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اور دوستو میں بیمار بھی ہوں میرے لئے دعا کیجئے گا اچھا دوستو بات ہو رہی تھی موراں سرکار کی اور اس مسجد کی یہ مسجد وزیر خان نے جنہیں وزیر خان کا خطاب دیا گیا تھا نام ان کا علم الدین تھا خطاب نور جہاں کے علاج پر ملا تھا یہ ان کی ملکیہ تھی ان کے اولاد کے پاس چلتی رہی انگریز کا دور آگیا اس دور میں بھی انگریز حکومت بھی چاہتی تھی کہ مسجد کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ کیس چلتا رہا کچھ عرصہ شاید حکومت کے پاس آئی بھی ہوگی لیکن انیس سو اکاون میں یہ کیس افتخار نامی ایک شخص تھا جو اس کا علم الدین کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وارث ہوگا اس نے یہ کیس جیت لیا اور مسجد کا کنٹرول اس کے پاس واپس چلا گیا لیکن اب صورتی حال مختلف ہے یہ آپ پینٹنگز بھی دیکھ رہے ہیں پینٹنگز کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ اب بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے والے چوک اور رنگ محل کا آ جاتا تھا یہ آپ کو باریک نانک شاہی انٹے نظر آ رہی ہیں اور میری خیال میں مسجد کے آہاتے کے اندر جو ہیں سہن کے اندر سہن عام اور سہن کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے بتیس حجرے موجود ہیں انیس سو اکاون میں یہ واپس کر دی گئی اس کی اولاد کو اور اب جو یہ مسجد ہے محکمہ اوقاف کے پاس آئے اچھا یہ رنگوں سے ہی یاد آ رہا ہے سامنے ایک رنگ محل چوک ہے جہاں مختلف آرٹسٹ فنکار جو ہیں ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے یہ ایک چھوٹی سی لیبریری کی اور پینٹنگز کی دکان ہے اسی طرح یہ بہت سی دکان ہیں جن کی آمدنی آج بھی مسجد کو جاتی ہے دوستو یہ ایک تحریر ہے مسجد کے بارے میں کہ یہ مسجد کب بنائی گئی اور اس کی ریہیبیلیشن کون کروا رہا ہے تو یہ آگا کانٹرسٹ ہے اس کے علاوہ ناروے اور جرمنی کی حکومتیں بھی اس میں شیئر کر رہی ہیں گورمنٹ آف پنجابی شیئر کر رہی ہے دوہزار نو سے یہ کام جاری ہے اچھا مسجد میں جو بیل بوٹے ہیں آپ کو میں نے پہلے شاہی حمام دکھائے تھے جو اسی مسجد کے آمدنی کے لئے بنائے گئے ہیں وہ بھی ایک اجوبہ ہی ہے مغلوں کا اس کے ویڈیوز کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن شاہی حمام میں ایسی پینٹنگز موجود تھیں جس میں انسانوں کی تصاویر ہیں لیکن چونکہ یہ مسجد ہے تو یہاں بیل بوٹے اور قرآنی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اے سچ کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی انسانی یا کسی بھی پرند کسی بھی جاندار کی کہہ لیں تصویر مسجد کے اندر یا باہر خطاتی میں کہیں بھی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے ناموں کے کلمہ لکھا ہوا ہے اور مختلف قرآن کی آیات کندہ کی گئی ہیں جب بیل بوٹے نیچر کا ایک خوبصورت نظارہ میں تھا یہ دوستو ہم گول کا پک ہارے بیٹھے ہیں اس دین انات کے کوئے کے باہر دین انات کے کوئے سے متعلق بھی بڑی عجیب سی آرہا ہیں اس ویلاگ میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے وہ آپ سن لے جئے گا اب کچھ دوستو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی بلکل ایسا سٹرکچر بنایا تھا جیسے حضرت شیخ صوف کا ہے دین انات نے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دین انات کا کوئں مذہبی مساوات کا ایک نمونہ ہے کہ دین انات نے بنایا اس سے ہندو بھی پانی لیتے تھے اور مسجد وزیر خان میں بھی جب پانی ضرورت پڑتا تھا تو یہاں سے دیا جاتا تھا کچھ روایات بھی گھڑی گئی ہیں جی کونہ کھوتے گئے کھوتے گئے کیونکہ یہ دربار کے مقابلے میں بنا رہا تھا تو وہاں کوئی پانی نہ بلا اور وہ خوشک رہا بس جتنی بات موں اتنی باتیں یہ دوستو مسجد کا صحن عام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ذرا ویڈیو اوپر رکھتا ہوں کیمرے کو تاکہ کسی ہماری بہن بیٹی کی پچر بچ میں نہ آئے یہ ریسٹوریشن کا غرق آپ دیکھ رہے ہیں اور مسجد کے باہر جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کچھ فارسی شیر کھندا کیے گئے ہیں یہ پانچ ملا رہا ہے غالباً مسجد کے ان میں سے کسی پر بھی اللہ کی ذات بہتر جانتے ہیں وہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں کیونکہ ہر ایک دور کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے وہ پچھلے دور کو ملامت کرتا ہے انگریز آئے انہوں نے مغلوں کے بارے میں الٹی باتیں لکھی جب سکھ چلے گئے تو انہوں نے ان کے بارے میں یقیناً کچھ الٹی باتیں لکھی ہوں گی اور کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں ایک افسوس ناک واقعہ یہاں پیش آیا میں جب ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک کپل جو ہے یہاں تصویر بنانا چاہ رہا تھا اور وہیں ایک شخص پہلے نماز ادا کر رہا تھا سلام پھیر ہے تو وہ تصویر بنانا کے اس کے آگے آگے تو اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ سیڈ پہ مجھے نماز پڑھنے دیں تو وہ جو میل تھا اس نے بجائے شرم سار ہونے کے سخت الفاظ ادا کی کہ تمہیں اتنی بڑی مسجد میں اور جگہ نہیں ملتی وہاں جا کے پڑھو بلکل ملتی ہے اسے بھی پڑھ لینی چاہیے لیکن پہلے نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز کی جگہ ہے یہ فوٹو سیشن کی جگہ نہیں ہے اگر ہم اس کی ویڈیو بنانے آتے ہیں تو اس کا مقصد مسجد کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا ہے لیکن ہم ایسے ویڈیو نہ بنانے آئیں کہ یہاں نمازی ڈسٹرب ہوں تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کم از کم وہاں نمازیوں سے ہٹ کے ہمیں تصاویر بنانی چاہیے مسجد تو بہت خوبصورت ہے اس کی حسن کی تذکرہ ممکن ہی نہیں دوستو یہاں آپ دیکھ لیں اس کو لہور کے رکھ سار کا تل کا اگلہ خوش کو چکا ہے اور میں مزید بولنے کے قابل نہیں ہوں آپ دعا کیجئے میری زندگی میں ہی میری آواز اس تک پہنچ جائے اور آواز ہی میری روزگار ہے اور آواز ہی میرے ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو آپ یہ مسجد کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دعا کیجئے گا میرے لئے کہ میں ہر کام میں کامیاب ہو جاؤں یہ جو ہے قرآن ایک ورسز ہیں بڑی خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں اور دیکھیں آج ساڑھے چار سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ موجود ہیں اس مسجد کا کام سولہ سو چونتے سے سولہ سو اکتالیس کے درمیان ہوا شاہ جہانی دور تھا اس کا فور کے جو ویڈیو کا ویلاغ ہے وہ پارٹ ٹو ہے اس میں مسجد کے بہت دیدہ زیب رنگ نظر آتے ہیں ظاہر ہے وہ ویڈیو کی کوائلٹی جو ہے وہ الٹرا کوائلٹی ہے تو دوستو اب مجھے اجازت دیجئے اگر آپ لاہور کی اور خوبصورت مساجد دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ایک ایسی مسجد دکھاؤں گا جو انجنرنگ کا جوبہ ہے زمین سے پچیس فٹ نیچے ہے مسجد لیکن اگر گلیوں کا پانی آئے وضو کا پانی ہو یا اس مسجد میں بارش کا پانی جمع ہو تو وہ مسجد کے سہن میں نظر نہیں آتا وہ نیچے چلا جاتا ہے ایسا کیوں ہے یہ آپ کو اس ویلاغ میں جاننے کو ملے گا وہ لاہور کی سات سو سال پرانی مسجد ہے یا یہ کہلیں کہ مسلمان بادشاہوں کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ بنائی گئی تھی دوستو یہاں ویلاغ کا اینڈ ہوتا ہے میری حمد جواب دے گئی ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے گوا مجھے دعاوں میں نمی پاکنی تریف کرنے آلے محمدی مجھے دعا مجھے دعا پاروہی مجھے دعا مجھے دعا پاروہی مجھے دعا موسیقی 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 موسیقی